موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیولا باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کے حقوق بیان کرنا شروع کیے ہیں اور چونکہ ربی الاول کا مہینہ آنے والا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ ابتدائی اور تعرفی پروگرام ہیں جس کا یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک مومن پر کیا کیا حق ہیں ایک مومن کو کیا کیا کرنا ہے تاکہ وہ اپنا رشتہ اپنا تعلق اپنا ناتا نبی پاک علیہ السلام سے صحیح طور پر استوار کر سکے اس پر ہم نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو رسول تسلیم کرنا عبد تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا ہے آپ کی مقام رسالت کو سمجھنا اور اس کے بنیادی تقاضوں کو جو ہے وہ خوب سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونا اور آپ کی تعظیم و توقیر کرنا یہ بنیادی حق ہے آپ کا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ السلام کا عدب نہیں کرتا اور عدب میں یہ بات شامل ہے کہ اگر وہ صرف تعویٰ عدب تو کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پر آپ کی حدیث پر آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا اور آپ کی سنت کو ترک کر دیتا ہے تو ایسا شخص جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کر دے کسی بھی سبب سے کسی بھی وجہ سے یا کوئی بھی عذر بنا کے اس کو ترک کرے اس شخص کا تعلق بھی نبی پاک اسلام کے ساتھ صحیح طور پر ثابت نہیں ہوتا پھر آپ کے فیصلوں کو اہمیت دینا یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کے فیصلہ جتنے جتنے بھی آپ کے فیصلہ جات ہیں ان کی اہمیت کو سمجھا جائے اس لیے بھی سمجھا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی بات بھی اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے تابع نہیں کرتے بلکہ وہ تمام باتیں اور تمام معاملات اللہ کے کہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہی عمل بازیر ہوتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو بات صرف رسول اللہ کی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی بات ہے اس لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کر دیں تو بات صرف اللہ کے نبی کے منع کرنے کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کام کو منع یا حرام کر دیا گیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دین ہے اور دین کے مقابلے میں کسی شخص کی رائے اکل فہم دانش نہیں چل سکتی دین وہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر اتارا ہے اور آپ کی زبان سے اس کا اظہار اور اعلان کروایا ہے اسی تناظر میں آج کا یہ پروگرام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس پر ہم نے کل بات کی تھی اور اس پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خسرتیں تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں پائی جاتی ہوں تو وہ شخص ایمان کا ذائقہ ایمان کی لذت کو چکھ لے گا پہلی چیز اَن يَكُونَ اللَّهُ رَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا کہ وہ اللہ اس کے رسول کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب جانتا ہو یعنی ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو محبتوں میں پہلا نمبر نبی پاک رہی اسلام کا ہوں اس وجہ سے بھی کہ آپ کسی بھی شخص سے جن اسباب کی بنا پہ محبت کرتے ہیں یا جن وجوہات کی بنا پہ محبت کرتے ہیں دیکھیں آپ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں بعض لوگوں سے کہ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں ان کی محبت رکھی ہوتی ہے جیسے اولاد جیسے والدین جیسے رشتہ دار یہ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں بہن بھائیوں کی محبت کو ڈالا ہے یہ اللہ تعالی کا احسان ہے اب ماں باپ کیسے بھی ہوں بھائی بہن کیسے بھی ہوں انسان کی فطری ایک ضرورت ہے کہ اس کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کی اپنے ماں باپ کی اپنی اولاد کی ایک محبت ہوتی ہے اس لیے یعنی اللہ کی طرف سے ودیت کردہ محبت کی بنا پر آپ کسی سے محبت کریں وہ ہیں آپ کے خونی قریبی رشتہ دار جن سے آپ اپنے اپنی بچپن میں اپنے شعور میں آپ ان سے محبت کرتے ہیں یہ شعور کی بات کی بات ہے کہ پھر وہ ان کے رویہ یا ان کے کردار یا ان کے باہمی معاملات کی اگر صورتحال اچھی نہ ہو تو وہ محبت کم سے کم تر ہوتی چلے جاتی ہے لیکن یہ ہے فطری محبت جب بھی انسان کو اپنے بھائی کی تکلیف کا پتا چلے گا اپنے حقیقی بھائی کی تکلیف کا پتا چلے گا تو دنیا میں کسی اور شخص کی تکلیف کا اتنا احساس یا تکلیف نہیں ہوگی جتنا اپنے بھائی جتنا اپنی بہن یا جتنے اپنے والدین کے بارے میں اس کو تردد اور فکر ہوگی یہ فطری محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہے تو پہلی بنیاد ہے محبت کرنے کی اللہ کی طرف سے ودیت کردہ محبت کی بنا پر محبت کرنا ہم ماں باپ سے کوئی بچہ بھی اس کے ماں باپ نیک ہوں یا بد ہوں وہ ان سے محبت کرتا ہے اس کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے تاں آنکہ اس کا اسے شعور حاصل ہو جائے اور وہ اپنے شعور کے مطابق پھر اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنائے یا رسول اللہ سے تک پہنچے یہ بات کی بات ہے ابتدائن اس کی محبت کا سارا مرکز و محور اس کے والدین ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں یہ ودیت کردہ وہ بھی محبت ہے دوسرا دوسرا سبب ہوتا ہے کہ کوئی کردار و اخلاق کے اعتبار سے اس درجے پر فائز ہے اس کا اخلاق آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا کردار آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ اس سے بے سختہ محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کا اخلاق و کردار بہت اچھا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے بحیف سے اچھے تعلق سے اچھے رویے سے پیش آتا ہے آپ اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں یہ یہ صورت بھی بات میں پیدا ہوتی ہے تیسری وجہ ہوتی ہے آپ کسی کے حسن و جمال کی بنا پر کسی سے محبت کریں مرد ہوں یا عورت دوست ہوں آپ کسی کی شکل و شباہت اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کے قریب چلے جاتے ہیں اور آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ تیسری وجہ ہے جو کسی کو کسی کے قریب کر دیتی ہے اس کی محبت اس کے دلیں پیدا کرتی ہے اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے محبت کرے اور اس بدلے میں آپ بھی اس سے محبت کریں یہ بہمی دوستوں کی محبت ہوتی ہے جو دوست آپ سے محبت کرنے لگتا ہے یقیناً آپ کے دل میں بھی اس کے لیے وہی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ بھی اپنے دوست کے لیے اسی طرح کے جذبات اسی طرح کی وارفتگی اسی طرح کا ایک اظہار اسی طرح کا ایک تعلق محسوس کرتے ہیں کیونکہ ایک شخص آپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے آپ کا ہم عمر ہے آپ کا ہم اثر ہے تو وہ آپ کے ساتھ پھر اس کا اپنا ایک تعلق اور رلیشن بنتا ہے یہ چار بڑی وجوہات ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ پانچی وجہ حسب و نصب ہوتا ہے لیکن حسب و نصب کی بنیاد پر محبتیں عام تر پر نہیں ہوتی وہ خاندانی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے اس کو آپ پہلی محبت میں ہی وہبی اور ودیت کردہ محبت میں ہی شامل کر سکتے ہیں ان چار وجوہات یا چار پیمانوں پر اگر رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کو آزمائے جائے اور آپ کو پرکھا جائے تو اللہ تعالی نے ہر شخص کے دل میں اس کے لیے اس کے رہنما اور اس کے لیڈر کی حوالے سے اس کے دل میں محبت کا ایک پیمانہ رکھا ہے آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جس کو آپ اپنا سیاسی یا مذہبی لیڈر قائد سمجھتے ہیں آپ اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اگر لوگوں کو صحیح بات کا پتہ چل جائے کہ ان کا مذہبی پیشواہ ان کا قائد اور لیڈر اثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی حیثیت اور کردار کو صحیح طور پر سمجھ لے تو پھر وہ دنیا میں کسی اور قائد سے محبت نہیں کرے گا بلکہ وہ بے ساختہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے گا دوسری وجہ کہ آپ یہ اللہ تعالی نے پہلی محبت اللہ نے ڈالی لیڈرز کی محبت قائد کی محبت ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی کو بھی اپنا قائد بنا لے کسی صحیح آدمی کو منا لے کسی غلط آدمی کو منا لے یہ انتخاب بات کی بات ہے لیکن ایک خانہ اندر موجود ہے جہاں ایک لیڈر کی قائد کی محبت ودیت کی جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے محبت کی محبت ودیت کی جاتی ہے تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بطور قائد کے ہر شخص کے دل میں پائی جا سکتی ہے اس بنیاد پر بھی آپ سے محبت کی جا سکتی ہے دوسری وجہ ہے آپ کا اخلاق و کردار اگر اخلاق و کردار کے کسی بھی آلہ سے آلہ ترین پیمانے پر نبی کریم علیہ السلام کو پرکھا جائے آپ کی پرک کی جائے تو اللہ تعالی نے یہ اعلان ایسے ہی نہیں فرما دیا انکا لعالا خلق کے نظیم احبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق کے عظیم پر پیدا کیا ہے آپ کے اخلاق و کردار کی گرد تک بھی کائنات کا کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا آپ اس قدر بلند اخلاق کے حامل اس قدر بلند اخلاق کے مالک اس کے ہمارے پاس بشمار مثالیں ہیں کہ اخلاق کی وجہ سے آپ اپنے کردار کی بنیاد پر محبوب ہوئے اور کائنات میں جب بھی اخلاق کی وجہ سے یا کردار کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے گی تو سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے بعد ہے حسن و جمال کی بنا پر محبت تو اگر آپ حسن و جمال کی بنیاد پر بھی محبت کرنا چاہیں گے تو نبی کریم علیہ السلام سے اس دنیا میں اور کوئی نہ حسین آیا ہے اور نہ کوئی حسین ہو سکتا ہے آپ کے چہرہ کے بارے میں مختلف صحابہ نے مختلف نقشے کھینچے ہیں اور ایک صحابی نے یوں بھی لکھا ہے یا کہا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے آپ کے چہرے میں ایک سورج روا دوا ہے اتنی چمک اور اتنا روب اتنا جلال اتنا دب دبا اور اتنا تقدس کائنات میں اور کسی چہرے کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز نہیں عطا فرمایا سب سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ اور سب سے زیادہ حسین و جمیل آپ کا قد کاٹ کے حوالے سے آپ اپنے آزا کے حوالے سے ان کے تناسب کے حوالے سے ہر ہر معاملہ حسن کے کسی بھی پیمانے پر آپ کو پرکھیں تو نبی کریم علیہ السلام اپنے حسن و جمال کی بنیاد پر پہلے نمبر کی شخصیت ہیں جن سے انسان محبت کرے ایسی محبت کہ یہودی دیکھیں تو وہ دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے ایسی محبت جو چہرہ دیکھ کر پیدا ہوئی جیسے بلال رضی اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو ان کی ایک بانج بکری دھوتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اجاگر ہو گئی یہی وجہ تھی کہ مکہ کے کفار لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کی طرف مت دیکھو اس کے طرف مت چاہو جو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے یا اس کی بات سن لیتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے اصل سمب کیا تھا آپ سے جو بات کرتا تھا آپ جس انداز سے گفتگو کرتے تھے آپ جس انداز سے اللہ تعالی نے آپ کو سیرت و کردار عطا کیا تھا اور آپ کو جس انداز سے اللہ نے خسن و جمال عطا کیا تھا ممکن نہیں ہے کوئی اکل والا کوئی ہوش مند آدمی آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے اور چوتھی اور آخری وجہ کی بنیاد پر بھی اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے اتنی محبت کی ہے امت سے جتنی امت کے کسی فرد نے دوسرے سے نہ کی ہو اور جتنی کسی ماں باپ نے اپنی اولاد سے نہ کی ہو جتنی کسی اولاد نے اپنے والدین سے نہ کی ہو جتنی کسی شوہر نے بیوی سے اور بیوی نے شوہر سے نہ کی ہو ساری محبتوں سے بڑھ کر سب سے بڑا مایار آپ نے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے امت سے محبت کرنے والے امت پر شفیق ہیں اسی وجہ سے لا محالہ آپ کا حق ہے کہ آپ چونکہ ہم سے محبت کا حق ادا کر گئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور اگر اس کی میں مثال دوں بہت طویل بات نہیں صرف میں ایک اشارہ کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ کس طرح کی محبت روا رکھی ہے آپ راتوں کو جاگتے آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے سویل ہو جاتے سوج جاتے ان سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا خون رسنا شروع ہوتا لیکن آپ چاہتے کیا تھے مانگتے کیا تھے اللہ سے نہ اپنی بیٹی کے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے نہ اولاد کے لیے نہ رشتہ دار کے لیے نہ ہی اپنے صحابہ کے لیے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں وہ تو یقینی طور پر جنت والے ہو چکے ہیں آپ اگر اللہ سے کچھ طلب کرتے ہیں رات رات بار جھاگ کے تو وہ میرے اور آپ کے لیے جو صدیوں بعد پیدا ہونے والی امت ہے اس کے لیے ان کے گناہوں کی بکشش مانگی جا رہی ہے اور ان کی زیادتیوں پر اللہ کے عذاب و عقاب جو ہے اس کی تاخین مانگی جا رہی ہے اور ان کے چہروں کو مسخ نہ کیا جائے ان کو غرق نہ کیا جائے ان کو جلایا نہ جائے زلزلوں کے ساتھ ان کو ختم نہ کیا جائے یہ اللہ تعالی سے محلتیں مانگی جا رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کا بیٹا اکلوتا بیٹا جو آخری بیٹا تیسرا بیٹا اللہ نے مدینہ میں عطا فرمایا پہلے دونوں فوت ہو چکے تھے اور تیسرا بیٹا اللہ نے مدینہ میں عطا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے اس قدر شدید محبت ہے کہ آپ روزانہ جہاں وہ جس گھر میں دودھ پی رہے ہیں رزات اپنی مکمل کر رہے ہیں آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں پیدل اپنے دوستوں کے ساتھ اس محلے میں جاتے ہیں بنو سلیم کے محلے میں جہاں پہ آپ کا بیٹا پر رش پا رہا ہے اور وہاں اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں آپ کا بچہ ابراہیم رہتا ہے اور یہ گھر لوہاروں کا گھر تھا جہاں ہر وقت لوہا جو گرم کرنے کی بھٹی ہے اس کی وجہ سے دھوہ برا رہتا ہے آپ روزانہ وہاں جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں بوسہ کرتے ہیں آپ محبت جتاتے ہیں اور پھر واپس لوٹاتے ہیں ایسے ہی آپ ایک دن تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہی ابراہیم علیہ السلام ان کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں اور پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے صحابہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت ہی پریشان ہیں روئے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوں رواہ ہیں آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا دل غم سے لبریز ہیں لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناراض کر دے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص دعا عطا کی ہوتی ہے ہر نبی کے پاس ایک خاص دعا ہے جس کو وہ مانگتا ہے جس کو وہ طلب کرتا ہے اور اللہ اس کی اس طلب کو پورا کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا اللہ نے بیٹا عطا کر دیا حضرت یاکوب علیہ السلام نے بیٹا واپس مانگا اللہ نے بیٹا واپس کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی نجات مانگی نجات مل گئی بھائی کو نبی بنوانا چاہا وہ نبی بن گیا یعنی الغرض یہ جس نبی نبی جو دعا مانگی اللہ نے رد نہیں کی وہ خاص دعا جو رد نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی آپ کو بھی اللہ نے دعا تا کی ہے آپ اس دعا کو اللہ کے سامنے کیوں نہیں رکھتے آپ اپنے بیٹے کے لیے اتنے پریشان ہیں تو اس کی زندگی کے لیے اللہ سے درخواست کر لیجئے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت سے کس طرح کی آپ کی محبت ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ دعا میں نے شفاعت کے حق کے لیے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھی ہے وہ دعا میں اپنے بیٹے کے لیے کر کے امت کو امت کا یہ معاملہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا یعنی اپنے بیٹے کی زندگی عزیز نہیں سمجھی بلکہ اپنی امت کی بخشش کو عزیز تر رکھا ہے یہ ہے وہ آپ کی ہم سے لا زوال محبت جس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ سے اس وجہ سے بھی محبت کی جائے کہ آپ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے آپ سے اس لیے بھی محبت کی جائے کہ آپ حسن و جمال کے اعتبار سے حسن کا پہکر ہیں آپ سے بڑھ کر کوئی شخص آپ سے بڑھ کر حسین نہیں ہے اس وجہ سے بھی آپ ہی محبت کے لائق اور قابل ہیں آپ حسن و نصد کے اعتبار سے سیروت و اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے نمبر پر کھڑے نظر آتے ہیں کہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اور اللہ نے جو محبت ہمارے دلوں میں آپ کے لئے ڈالی ہے یعنی ایک فطری محبت بھی اپنے قائد سے ہوتی ہے آپ سے بہتر آپ سے اچھا آپ سے بڑھ کر اور آپ سے عرفہ کائنات میں کوئی اور قائد نہیں ہے جس سے محبت کی جا سکے یہ چاروں بنیادوں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلی حوالوں سے بھی پرکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پیمانوں پر پورا اترتے ہیں اور آپ سے محبت آپ کا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اب یہاں یہ بات بھی ضرور سمجھئے گا کہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے اور اس محبت کا تقاضی پورا کرنا اور بات ہے اسی طرح آپ کی اطاعت کا تقاضی بھی ہوئی ہے آپ کی تعظیم کا تقاضی بھی ہوئی اور آپ کی محبت کا تقاضی بھی ہوئی ہے وہ تقاضی کیا ہے فتہ بھی اونی تم میری اتباہ کرنا اگر کوئی شخص دعوی محبت کرے لیکن نبی پاہ کرے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی آپ کی بات تسلیم نہ کرے تو نہ یہ تعظیم کرتا ہے نہ یہ عدب کرتا ہے نہ ہی آپ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کا یہ عطاعت کا حق ادا کیا ہے یہ سارے حقوق آپ کے اسی سمت جا رہے ہیں کہ بالاخر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ہر ہر پیوانے کے مطابق آپ کا یہ حق سب سے فائق ہے کہ آپ کی بات مانی جائے مثال کے طور پر مکہ والوں کی اگر میں بات کروں تو مکہ والے بطور محمد بن عبداللہ کے نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے پناہ محبت کرتے تھے انہیں اگر ان کا اختلاف تھا یا انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے جو ان میں سے راندہ درگاہ ہوئے جو ان میں سے کفر کی موت مرے وہ اس سبب سے یہ سارا انجام ان کا حصہ ان کا حق قرار پایا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی حیثیت میں آپ کو تسلیم نہیں کیا محمد بن عبداللہ کی حیثیت میں تو آپ ان کے محبوب تھے آپ ان کے من چاہے آدمی تھے اور وہ آپ سے شدید محبت رکھتے تھے اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا اور نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھلی میں اپنے گھر کے آمنے سامنے اور سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تو وہ شخص خوشی سے چلا اٹھتا کہ آج کا دن کتنا بابرکت ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے یعنی آپ اس قدر محبوب تھے اپنے معاشرے میں اور اپنے خاندان میں یا اپنے شہر میں کہ لوگ آپ کو محبوب رکھتے تھے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے آپ اس لائق تھے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے اور یہی وجہ تھی کہ وہ آپ سے شدید محبت کرنے والے تھے لیکن جیسے ہی آپ نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ فرمایا تو اسی وقت انہوں نے انکار کیا تقذیب کی بہانے بنائے ہیلے تراشے اور آپ کے خلاف مختلف قسم کے حربوں کو استعمال کیا آپ پر دین کا راستہ روکنے کی کوشش کی آپ پر مکہ شہر کو تنگ کیا اور بلاخرہ آپ وہاں سے حجرت کر جاتے ہیں اور محمد بن عبداللہ کے اگر کوئی آج بھی محبت کرتا ہو کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کے حسن سے جو ہے بڑا متاثر ہوں میں آپ کے اخلاق و کردار سے بہت متاثر ہوں میں آپ کے حسم و نسل کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں یہ ساری وجوہات آپ کو محبت کرنے پر لگا دیں اور آپ شدید محبت بھی رکھتے ہوں نبی پاک علیہ السلام سے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت کو اختیار نہ کرتے ہوں ایک بات کو تسلیم نہ کرتے ہوں آپ کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ حسن حسنہ آپ کو ہمارے لئے عصوہ حسنہ بنایا گیا ہے اگر کوئی آپ کو بطور عصوہ حسنہ تسلیم نہیں کرتا لیکن آپ کے حسن کے چرچے جو ہے وہ کہتا ہے یا وہ ان کو لوگوں کو سناتا ہے یا اس سے بڑا متاثر ہے آپ کے عصوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتا لیکن نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی تعریف کرتا ہے آپ کے عصوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتا لیکن وہ نیک کام ضرور کرتا ہے جو نیک کام تمام معاشروں میں کیے جاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاح علیہ السلام کے عصوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتا لیکن ویسے آپ سے بڑی شبیل محبت رکھتا ہے دعوی محبت کرتا ہے اطاعت کا دھم برتا ہے لیکن اطاعت کرتا نہیں ہے تو جو شخص دعویٰ کرے محبت کا اس دعوے پر عمل کے ساتھ دلیل نہ دے ایسے شخص کی محبت بھی کسی کام کی نہیں ہوگی محبت وہ کامیاب ہوگی جو وہ اللہ اس کے رسول کو اس طرح سے مان لے جیسے احکامات آئے ہیں وہ اللہ کی باتوں کو اس طرح سے مانے جیسے رسول اللہ نے فرما دیا ہے وہ اطاعت کرے اور وہ اتباع کرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنیں سمجھے اور ان پر عمل پیرا ہو تو پھر اس کی دعوے محبت جو ہے وہ قابل قبول ہے وگرنہ خالی دعوے محبت کسی کام کا نہیں ہے ہمارے پاس اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں یہ سارا معاشرہ مکہ کا معاشرہ آپ کے اپنے خاندان کے وہاں سارے لوگ جو آپ سے بطور محمد بن عبداللہ کے بڑی شدید محبت رکھتے تھے لیکن محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تو ایسے لوگ جو آپ کی رسالت کی حیثیت کو تسلیم نہ کریں آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے حق کو تسلیم نہ کریں وہ آپ سے شدید محبت کرتے ہوں تب بھی انہیں آپ کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور اگر کچھ فائدہ ہونا ہوتا تو فائدہ بہت قریبی عزیز رشتہ داروں کو ملتا لیکن وہ فائدہ ان کو بھی نہیں مل سکا آپ کی اس بنیادی حیثیت کو تسلیم نہ کر کے انہوں نے اپنی محبت کا جو ایک سلسلہ تھا اور محبت کی وجہ سے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو جانے والا تھا اس کا بھی اس کا راستہ بھی روک دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھتے ہیں اور ان کی مثالیں آپ سنتے یا ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف آپ سے محمد بن عبداللہ کی صورت میں محبت کرتے تھے بلکہ محمد رسول اللہ کی محبت میں وہ گندے ہوئے رچے ہوئے تھے اور جیسے ہم نے کل مثال آپ کو سنائی کہ عربہ بن مسعود سقفی جا کے اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے آج تک اتنی تعظیم اتنی محبت اتنی عقیدت دنیا میں کسی شخص کے ساتھ نہیں دیکھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں وہ وجہ کیا تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کو بطور نبی تسلیم کرتے تھے اور آپ آپ کے پانی کو یا آپ کے لعاب مبارک کو یا آپ کی دعاوں کو اور آپ پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت اس لیے تیار رہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سودہ بڑا آسان ہے اور بہترین سودہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر کے آپ کو خوش کر کے اور آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دے کر آپ سے تعاون کر کے اللہ کو راضی کر لے آپ کی سنت پر چل کے تو پھر یقینی طور پر جنت ملنے والی ہے وہ بطور نبی آپ سے محبت کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد کو قربان کرنا کتنا مشکل کام ہے کسی ماں کے لیے کسی باپ کے لیے کسی والدین کے لیے یہ کتنا مشکل کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی شخص پر قربان کر دیں یہ سب اس لیے آسان ہوا کہ ان کا دعوی محبت سچا تھا اور وہ جانتے تھے کہ دعوی محبت کے لیے امتحان دینا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا جیسے مثال ہم نے کل بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک اکیلی عورت بنو دینار کی اپنے بستی یعنی مدینہ سے چلتی ہے جب یہ خبر پہنچتی ہے وہاں پر مدینہ میں کہ نبی پاک رسلم شہید کر دئیے گئے تو اسے آپ سے کس قدر لگاؤ اور کس قدر والہانہ محبت ہے کہ راستے میں اس کے آتے ہوئے راستے میں جو لوگ بددل ہو کر جنگ چھوڑ گئے یا کسی وجہ سے جنگ سیالاگ ہو گئی ہے یہ شہادت کی خبر سن کے مایوس ہو کر چھوٹ میٹھے ان میں سے کسی نے اس کو خبر دی کہ تمہارا بھائی تمہارا بیٹا تمہارا باپ تمہارا شہر یہ چار اہم ترین قریبی ترین رشتے اس کے اسے میدانِ بدر تک میدانِ اوہد تک آتے یہ چار خبریں ملی ہیں لیکن وہ چاروں خبریں سن کر بھی بھاگی ہوئی آ رہی ہے یا تیزی سے آ رہی ہے اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے ما فعل رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں آپ کی حالت کیسی ہے آپ زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں یہ وہ بار بار ایک ہی سوال کرتے ہوئے آتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے کل مصیبتن بعدکا جللو یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور دیکھ لینے کے بعد نہ بھاپ کا دکھ ہے نہ بھائی کا دکھ ہے نہ شوہر کا دکھ ہے نہ بیٹے کا دکھ ہے کوئی دکھ دکھ ہی نہیں ہے اگر آپ زندہ ہیں آپ موجود ہیں آپ خیریت سے ہیں تو پھر کوئی پریشانی پریشانی نہیں ہے کوئی غم غم نہیں ہے یہ کیا محبت تھی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرتے تھے اس کا سبب و وجہ یہی ہے کہ وہ جان چکے تھے اس راز کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا حق ساری کائنات سے فائق اور ساری کائنات سے عالی اور افضل ہے آپ کا حق صحیح طرح پر ادا ہو گیا تو خود بخود باقی سارا نظام اور سسٹم اور باقی تمام معاملات خود بخود ٹھیک اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے آپ سے محبت کا بے شمار مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ آپ سے محبت کا حق ادا کیا صحابہ نے کہیں اپنے بچوں کو قربان کیا کہیں اپنے عزیزوں کے خلاف لڑے کہیں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اب زبان زد عام ہیں اور لوگوں کو عزور ہیں کہ کس طرح سے صحابہ نے ساری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہا کیوں نہ چاہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا جب تک میں تمہیں تمہاری جانوں سے بھی عزیز نہیں ہوتا یا وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا جب آپ یہ فرما رہے ہیں تو انہیں اس بات کا یقین ہے صحابہ اسی بات پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے ایمان ثابت کرنا پڑے گا اور ایمان کا حق ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ نبی کریم علیہ السلام سے نہ آپ کی اولاد عزیز ہیں نہ آپ کو اپنے والدین عزیز ہیں نہ ساری کائنات میں سے کوئی دوست رشتہ دار بیوی بچے کچھ بھی سب سے پہلی ترضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ یہاں صحت مند یا بینہ تو در رہے ایک نبینا صحابی نے اپنی لونڈی کو جو امِ ولد بھی ہے یعنی جس کے جس کے ہاں اولاد بھی ہو چکی ہے اور دو بیٹے ہیں اس سے اور بڑے حسین و جمیل بچے ہیں اس کے اس نبینا نے اپنی اس لونڈی کو امِ ولد لونڈی کو اس وجہ سے مار ڈالا کہ وہ نبی پاک رہ اسلام کے بارے میں بعد زبانی کرتی تھی اور جب یہ بات آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے پوچھا کہ کیوں تم نے اس کو قتل کیا تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ وہ بڑی حسین و جمیل تھی بڑی حسین و جمیل تھی اور اس سے اللہ نے مجھے دو موتیوں جیسے بیٹے بھی عطا کر رکھے تھے لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کے بارے میں مجھے تکلیف دیتی تھی میں نے روکنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی اور آج میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا میں نے اس لیے اس کو مار ڈالا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہیں سن سکتا یعنی محبوب ترین بیوی کو بھی وہ اس لیے قربان کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تقزیب یا آپ کے خلاف وہ بلزبانی کر رہی ہے یہ امتحان تمام کے تمام صحابہ نے دیا ہے کہ ان کو خاندانوں نے چھوڑا خاندانوں نے دھمکیاں گئیں خاندانوں نے زد و قوب کیا لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر کسی ایک چیز کو اور کسی ایک جذبے کو غالب نہیں آنے دیا سب کچھ قربان کر کے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح سے آج دین کے سارے کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ایک ایک حکم کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ بھی انہیں حکم دیں اور وہ اس حکم کو بجا لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حق کو نبھاتے ہوئے اگر ہم میدان احد میں دیکھیں تو جو جانساری کے جوہر صحابہ نے وہاں دکھائے ہیں اور جس انداز سے آپ کا دفاع کیا ہے تاریخ اس کی شاید کوئی اور مثال نہ پیش کر سکے کہ کسی نے اس طرح سے اپنے نبی کا دفاع کیا ہو جیسے صحابہ نے ہوا کچھ یوں ہے کہ جب میدان احد میں جنگ ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقب میں اپنے پیچھے ایک درہ ہے جس کو جبل رومات کہتے ہیں اس پہاڑی درے یعنی پہاڑی ہے اس کے ساتھ راستہ ہے تو آپ نے پہاڑی کے اوپر کچھ لوگوں کو متعین کیا پچاس تیر اندازوں کو کہ یہ ایک ہمارے جو بیک پہ خلا ہے اس سے کوئی ہمارے پاس دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے لہذا تم یہاں پہ کھڑے رہنا اور پچاس کے پچاس لوگوں کو حکم دیا آپ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں ہم فتح یاب ہو گئے ہیں مالِ غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو پھر بھی تم یہاں سے نہ اترنا تم دیکھو کہ کفار بھاگ رہے ہیں پھر بھی تم یہاں سے نہ ہلنا تم پچاس لوگ تم یہاں سے نہ ہلنا تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں اور دشمن ہماری لاشوں پر اپنی گھوڑے دڑا رہا ہے تب بھی تم یہاں سے نہ اترنا تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہلنا اتنی زیادہ تاقید کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ویک پوائنٹ ہے اس ویک پوائنٹ کو کسی صورت تم خالی نہ کرنا پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے اگر تم نے کچھ کو تاہی کی اتنی اہمیت بیان کی اور انسان کی ہم سب انسان ہیں اور انسان کی عادت اور فطرت ہے وہ جل بھول جاتا ہے اور دیگر چیزوں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور یہ تربیت بھی کرنا تھی اللہ نے آپ کی ان صحابہ کی اور پھر یہ ہوا کہ مسلمان فتحیاب ہو گئے مسلمانوں نے کفار کے پاؤں وہ کھاڑ دیئے کفار بھاگنا شروع ہو گئے کفار کا لشکر تربیتر ہو گیا اور بری طرح سے بدنظمی کا شکار ہو کر وہ واپس کے لیے واپسی کے لیے اپنے ساز و سمان کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار اور بھاگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ان کا امیر بنایا ہے اس میں پوری کوشش کی کہ یہ رک جائیں لیکن چونتیس یا چھتیس لوگ وہاں سے نیچے اتراتے ہیں چودہ یا سولہ لوگ باقی رہ جاتے ہیں جب یہ چودہ سولہ باقی رہ گئے تو یہ پوزیشن کمزور ہو گئی اکب خالی ہو گیا خالد بن ولید جو بڑے تیز فہم جنگجو اور قائد اور لیڈر ہیں انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ خالی ہو گئے وہ بھی لوگ نیچے داخل ہو گئے شامل ہو گئے اب وہاں سے حملہ کرنا آسان ہے کیونکہ اب تیر انداز جو ہیں ان کی تعداد کم رہ گئی لہذا انہوں نے حملہ کر دیا وہ اکب سے مسلمانوں پہ جب حملہ آور ہوئے کافروں کا جھنڈا بھلند ہو گیا جب کافروں کو جھنڈا نظر آیا تو وہ جو بھاگ رہے تھے اپنے خیمے چھوڑ کر اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر اور جنگ سے فرار کر رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے اب پیچھے سے بھی مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا اور واپس جانے والے جن کا تاکہ مسلمان کر رہے تھے وہ بھی پلٹ کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے اور نقصان بھی ہو رہا ہے ایسے میں نبی پاک علیہ السلام کے قریب کچھ لوگ کفار کے پہنچ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنی چال میں کافی دیر کے بعد کامیاب ہوئے جب انہوں نے پتھر مارا اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور پہ لگا اور آپ پیچھے گھڑا تھا اس گھڑے میں جب گرے تو انہوں نے شور مچا دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے جب یہ شور مچایا یا اس کا یہ سبب بنا کہ آپ اسلامی لشکر کے جو علم بردار ہیں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی ان کی شکل و شماحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی جب وہ شہید ہوئے اسلامی جھنڈا گرنے لگا جھنڈا کسی اور نے اٹھا لیا اور حضرت مصب بن عمیر جو ہیں وہ شہید ہو کر کے پڑے تو اس وقت انہوں نے سمجھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا کیونکہ ملتا جلتا انداز تھا اور شکل و شواحت میں بھی بہت قربت تھی اس لئے اس بنیاد پر انہوں نے شور مچایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا اور یہ وہ مزید یعنی پہلے ایک کمزوری مسلمانوں نے دکھائی کہ وہ درہ خالی چھوڑ دیا اور دوسری کمزوری یہاں یہ دکھائی کہ مسلمان حوصلے ہار بیٹھے کہ ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے لئے لڑ رہے تھے اور نبی پاک اگر باقی نہیں رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے لڑ کے کچھ نے اتیار پھینک لی ہے کچھ نے مدینہ کی طرف رکھ کر لیا اور کچھ تھوڑا سا گروہ تھا جو لڑ رہے تھا کہ نہیں ہم بھی لڑ کے ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ تو یہ بہت بڑا نقصان ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شدت کے حملے جاری ہیں کفار کی طرف سے بار بار اور تیس لوگ آپ کا دفاع اور حصار کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ آخری جو حملے ہو رہے ہیں اس میں چودہ یا سولہ لوگ سامل تھے تیس میں سے بھی کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں ایک ہی خاندان کی یا ایک ہی گھرانے کے نو افراد شہید ہوئے ہیں ایک ہی کر کے ایسے میں چاروں طرف سے دشمن آپ پر ٹوٹ پڑا ہے انہوں نے دیکھ لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش لائے گیا اور آپ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا ساری جنگ کا رخ جو ہے وہ نبی پاک علیہ وسلم کے گھرہ ڈالنا اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا معاذ اللہ استغفراللہ اس لیے ہر طرف سے جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ کے ساتھ تھی بہت قریب تھوڑے تھے باقی لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب لوگ بھاگ گئے تھے بلکہ تین ہزار کے مقابلے میں بکھر کر لڑنا اور نبی پاک علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق لڑنا یہ اب صورتحل بالکل بدل چکی تھی ایسے میں کچھ کافروں کی ایک جماعت جو ہے انتہائی آپ کے قریب آ جاتی ہے اور آپ کا دفاع کرنے کے لیے مادود چند افراد آپ کے سامنے ہیں بلکہ جو سب سے زیادہ اس دن بے جگری سے کسی نے آپ کا دفاع کیا وہ ام امارہ ہے رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا آج میدان ام امارہ کے ہاتھ میں رہا یعنی ام ام امارہ نے اتنی جنگ لڑی ہے اور اس انداز سے دلیری کے ساتھ جوہر دکھائے ہیں جو ناممکن ہے کہ کسی عورت کے لیے کہ وہ اس طرح سے بے جگری کے ساتھ لڑ سکے اسی طرح چندہ اور ساتھی تھے اور جب آپ کی طرف تیر آ رہے ہیں تو ایک مثال میں یہاں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ جو اشرا و مشرا صحابی ہیں اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کتنی شدید محبت رکھتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے انور کے سامنے اپنے ہاتھ کو کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر جو تیر آ رہے ہیں اس کو تھامتے ہیں کتنے ہی تیر آپ کے ہاتھ میں آر پار ہوتے ہیں اور اتنا بری طرح سے آپ کا ہاتھ زخمی ہوا ہے کہ سارے زندگی کے لیے وہ ہاتھ جو ہے بیکار ہو جاتا ہے شل ہو جاتا ہے لیکن رسول پاک علیہ السلام کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹتے اسی طرح ایک اور مثال میں ارز کرتا ہوں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کے اور کفار کے درمیان کوئی نہ رہا یعنی بالکل آپ آپ سامنے سے اپن ہو چکے تھے اور کفار کی طرف ستیروں کی ایک باڑ آتی ہے لیکن اس باڑ کے پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ڈھانپ لیتا ہے وہ شخص لہیم شہیم ہے طاقت والا ہے قوت والا ہے موٹا تازہ ہے اور وہ آپ کو اپنے بازوں میں لے کے آپ کو اپنا دفاع پیش کرتا ہے آپ کی ڈھال بن جاتا ہے یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہے وہ اس طرح سے آپ کے سامنے ڈھال بن کے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کفروں کا ایک تیر بھی ان تک یعنی نبی پاک اسلام تک نہیں پہنچتا اور ابو دجانہ اتنے تیر اتنے تیر ان کی کمر پہ پشت پہ لگتے ہیں لیکن وہ نبی پاک اسلام کو اپنے حصار سے باہر نہیں ہونے دیتے حتیٰ کہ ابو دجانہ جب گرتے ہیں تو ان کی کمر ایسے اتنے تیروں سے بھائی ہوئی ہے جیسے خار پشت کے کمر پہ اس کے کانٹے ہوتے ہیں لمبے لمبے یہ ایک قسم کا ایک جانور ہے جو زمین پہ رہتا بستا ہے اور اس کے اس کے وجود کے اوپر بالوں کی بجائے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں خار پشت اس کو کہا جاتا ہے اور اس طرح سے اتنے کانٹے اتنے تیر ابو دجانہ کی کمر پہ اور آپ کی پشت پہ لگے ہیں نبی پاک کا دفاع کرتے ہوئے اور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو آپ کا حق ہے کہ آپ سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے اور اگر کوئی شخص آپ سے اپنی کائنات میں اپنے والدین کو عزیز رکھتا ہے آپ سے بڑھ کر اپنی اولاد کو عزیز رکھتا ہے آپ سے بڑھ کر اپنے رشتداروں کو عزیز رکھتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے اپنے ترجمل سے اپنے رویہ سے اپنے معاملات سے کہ وہ دن کے مختلف وقت میں جو کچھ وہ کام کرتا ہے کیا وہ سنت کے مطابق کرتا ہے اگر سنت کے مطابق ہیں تو پھر اس کا دعویہ محبت سچا ہے اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا دعویہ محبت جھوٹا ہے جھوٹ پر مبنی ہے یہ دعویہ تو محبت کا کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو جو اصل میں اصل بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی اصل بنیاد ہے آپ کی رفت کی آپ کی بھلندی کی یعنی جو اصل بنیاد ہے آپ سے محبت کی وہ رسالت ہے آپ کا رسول ہونا ہے آپ کا نبی ہونا ہے تو یہ ہیں آپ سے صحابہ کی محبت کے پیمانے وہ آپ پر سب کچھ کرمان اور میں اگر اس سے بھی بڑی کوئی مثال دوں جو مثال رہتی دنیا کے لیے مثال ہے بہت بڑی مثال ہے محبت کا عظیم پیمانہ ہے نبی کریم علیہ السلام سے ایک قبیلہ آ کے اسلام قبول کرتا ہے اور آپ سے کچھ دن دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی بعد میں ثابت ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیں جو ہمارے قبیلے میں بڑا قبیلہ ہے آپ کے لوگ ان کو جا کے دعوت و تبلیغ کریں نصیحت کریں ان کو دین سکھائیں ہمارے ساتھ بھیجیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس لوگوں کو بھیجا ان دس کو راستے میں گھیر لیا گیا گھات لگایا ہوا دشمن ان پر حملہور ہوتا ہے اور ان دس میں سے سات شہید ہو جاتے ہیں لڑتے ہوئے اور تین پہاڑ کی چھوٹی پر چھڑتے ہیں ان تین میں سے بھی دو کو قید کر لیا جاتا ہے تیسرا لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں چھوڑ دیں گے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن اس وعدے کے خلاف رضی کی جاتی ہے ان دو کو لا کر مکہ میں فروخت کیا جاتا ہے قیمت لی جاتی ہے اور اس سادش میں یہودی بھی شامل تھے اور مکہ کے لوگ چونکہ غزوہ بدر کے بعد غزبناک تھے اور ان کے اپنے پیارے عزیز مرے ہوئے تھے لہذا ان کا انتقام لینے کے لیے ان کو خریدا جاتا ہے اور ان کو فانسی ان کو جو ہے وہ سولی پر چڑھانے کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں لیکن یہ مہینہ جو ہے وہ محترم مہینہ تھا حرام مہینہ تھا لہذا انتظار کیا جاتا ہے یہ دونوں صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی اور رضی یاسم یہ دونوں ان کو مختلف گھروں میں رکھا جاتا ہے اور پھر ان کو بلکل ایک دن لا کے ٹک ٹکی بھی بانا جاتا ہے اور حضرت یاسم کو شہید کر دی جاتا ہے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی جو خبیب بن عدی ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے ان کو ضربیں لگائی جا رہی ہیں ان کے جسم کو چھیلا جا رہا ہے تنواروں سے کٹا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اب بھی بچنا چاہتے ہو زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک مطالبہ ہے وہ کیا ہے پہلے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا پھر کہا کہ اچھا چلو اتنی سی بات ہی مان لو صرف اتنا کہہ دو کہ جہاں میں جس تکلیف میں میں ہوں جیسے میرا جسم جو ہے اس کا ریشہ ریشہ کاٹنی کی کوشش کی جاری ہے جس عذیت میں اس وقت میں ہوں یہاں محمد ہوتے یہ تم خواہش کر دو صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کہہ دو کہ جس تکلیف میں میں ہوں اس تکلیف میں کاش محمد بھی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابی کی محبت دیکھئے کہ وہ کیا کہتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ظالموں تم ایک جان کے بدلے یہ چاہتے ہو ایک جان خبیب کے جسم سے نکلے اور اس کو جو تکلیف تم دے رہے تم سمجھتے ہو کہ میں یہ تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا کہ میں خواہش کروں کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف پرداش کریں میرا نظریہ تو یہ ہے کہ میری ہزار جانے بھی ہوتیں اور وہ قربان ہو جاتیں تو میری خواہش یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا بھی چُبے یہ ہے وہ محبت جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرمائی اور جس کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے آپ کی سنت کو اختیار کیا جائے یہی وہ صحابہ ہیں جو آپ کی محبت میں نہ صرف یہ کہ آپ کو رسول مان کے آپ کی عطاعت بلکہ آپ کی عطاعت کے ساتھ آپ کی محبت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی صحابہ نے سونے کی انگوٹھی پہن لی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ لوگوں نے سونے کی انگوٹھی پہن لی آپ نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی لوگوں نے بھی اتار پھینک کی اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح کا جس طرح کا کپڑا استعمال کرتے ہیں صحابہ بھی اسی طرح کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے ہیں آپ کی اتباہ کی کوشش کرتے ہیں اور جیسے جیسے نبی پاک اسلام فرماتے جاتے ہیں اور کوئی انکار نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم حالتے نماز میں اگر آپ نے جوتہ مبارک پہنا ہوا ہے تو لوگوں نے بھی جوتہ سمیت نماز پڑھی ہے لیکن دورانے نماز آپ کو جبریل علیہ السلام نے آکے خبر دی کہ آپ اپنا جوتہ مبارک اتاریے آپ نے اتار دیا ہے لوگوں نے بھی اتار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا تم نے کیوں جوتے اتارے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس لیے اتار دیے کہ آپ نے اتار دیا آپ نے فرمایا مجھے تو یہ بتایا گیا کہ آپ کا جوتہ جو ہے وہ آج اس کے ساتھ نماز نہ پڑھیں یعنی اس میں کوئی علائش وغیرہ ہے آپ الگ کر دیں اپنے بدن سے تو میں نے الگ کر دیا اور تم نے کیوں کیا تو لوگوں نے کہا آپ کی محبت میں آپ کی عطاعت میں جیسے آپ کر رہے ہیں آپ بغیر جوتے کے نماز پڑھیں تو ہم جوتا کیسے پہن سکتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ محبت تھی جو آپ کا حق ہے جو آپ کا سب سے بڑا اور بنیادی حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے جیسے اس حدیث میں بھی آتا ہے سلاسن من کن نفیہی وجد حلاوت الایمان جسے حلاوت ایمان چکھنی ہو جیسے ایمان کا ذائقہ چکھنا ہو وہ تین کیفیات سے گزرے گا تین چیزیں اختیار کر لے گا یا تین پیمانیں بنا لے گا تو وہ اپنے آپ کو ایمان کا ذائقہ چکھنے والوں میں سے شامل کروا سکتا ہے پہلی بات اس میں یہی ہے ساری کائنات کو ہیچ رکھے ساری کائنات کو بات میں چاہے اور سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو اپنی محبتوں کے مایار پر پورا اترتا وہ دکھائی دے سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرے یہ جیسے ہی یہ کام کر لے گا جس دن اس کی بیوی اس کے بچے اس کے گھر والے اس کے خاندان والے اس کے دوست احباب محبت کے حوالے سے اس میں دوسرے نمبر پر آگے اور نبی پاک پہلے نمبر پر آگے اس دن یہ ایمان کا ذائقہ چکھنے گا اور دوسری وجہ بیان فرمائی اَن يُحِبُّ الْمَرَو لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کسی آدمی سے اس لئے محبت کرے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے وَأَنْ يَقْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْكَذَهُ اللَّهُ مِنْ اور جیسے کوئی شخص کفر میں واپس نہ جانا چاہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا حق آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے اور آپ کی محبت کا حق یہ ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کی اتباع دل و جان سے کی جائے آپ کی بات سنی مانی جائے اور آپ سے بڑھ کر کسی اور کی بات کو اہمیت نہ دی جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت کا یہ تقاضہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید حقوق نبی پاک علیہ السلام کے انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ